حضیثِ باپ کو میں نے اس کے پورے عربی مطل کے ساتھ آپ کے آگے پڑھ دیا اس حضیث باپ نے کہتے ہیں جب بھی لوگ کسی مجلس کے جمع ہوتے ہیں اور اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اور نبی پر درود و سلام نہ پڑھا جائے ایسی مجلس کے لئے ایسی مجلس کے افراد کے لئے باہ سے حسرت ہوگا کفے افسوس ملنے والے یہ لوگ ہوں گے کل قیامت کے دل عدر و سواب سے خالی ہوں گے کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مزلی سے ہم عدر و سواب کے بغیر ہی اٹھ جائے اتنی محلت و مشاکت کر کے یہاں آئے کہ اگر آپا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ علم دلائی کی رسل میں جاننے کے لئے آئے اور ہم بغیر عدر و سواب کے ہاں سے اٹھ جائے کہ ہم اس طرح چاہتے ہیں اگر نہیں چاہتے ہیں تو آئیے پھر سے میرا ساتھ دیجئے بولیے سوم اللہ جب تک کہ مزلیس کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا اللہ کے حمد و سلام بیان نہیں کرتا پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دوڑ و سلام نہیں بھیجتا اس کو مزلیس کا عدر و سواب ایسے ملے گا ہر شخص ضرور یہ چاہے گا کہ کل قائمت اللہ کے آگے جب پہنچے اس کو عدر و سواب ملے گا اسی عدر و سواب کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنے ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دوڑ و سلام بھیجتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھی اور بڑی دروڑ پڑھتا ہو ہر ہر مسلمان ہر عام فانس مسلمان اپنے نمازن فرطا ہے اعوذ للہ من رسعیبار و جی بسم اللہ و احران و راقیم اچھا عقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حقا کیا مقعد قوم مقعدا لم ينکروا فيه اللہ عز وجل و يسنون على النبي و يسنون على النبي ان لا كان عليهم حسرت اللہ و القیامہ بسمت بسم